شاہ صاحب یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ اید ملاد النبی نہ مناؤ اس طرح کی سریح حدیث بتائیں اس طرح ہم اس کو منانا چھوڑیں گے ورنہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے جزاک اللہ خیلی اسلام علیکم دیکھیں اگر یہی سوال کا انداز ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ حدیث میں کہاں آیا ہے کہ دھینس کا گوبر نہ کھاؤ گدے کی لید نہ کھاؤ اور کتے کا پہانا نہ کھاؤ ورنہ دلیل دو ورنہ ہم کھائیں گے تو پھر صحیح ہے کھاتے رہو ہم اس سے کیا اطراز ہیں آپ یہ کہیں کہ عید ملاد النبی سے منع کیا گیا ہے ایسی کو دلیل دو تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ اچھا کیا اللہ کے نبی نے یہ منع کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یوم ملاد نہ مناؤ نوہ علیہ السلام کا نہ مناؤ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لاکھ چاوڑیس ہزار پیغمبروں کا عید ملاد نہ مناؤ تو کیا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اگر منع نہیں کیا تو پھر ہم منائیں گے اور سارے سال میں تین سو پینسٹھ دن ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں ان کا دن ہی مناتے رہو ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں آپ انبیاء کا دن منائیں گے تب جا کر ان کے دن منیں گے باقی سارے کام ختم ہو جائیں گے تو یہ دلیل نہیں ہوا کرتی کہ منع دکھاؤ بلکہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا اپنی زندگی میں کبھی عید ملاد منایا کیا صحابہ نے عید ملاد منایا اگر انہوں نے یہ عید ملاد منایا تو یہ باعث سواب ہے اور اگر اللہ کے نبی نے نہیں منایا تو پھر عید ملاد منانا باعث سواب نہیں ہے یہ نئے کام ہیں دین میں اپنی طرف سے ایجاد کرنے ہیں اور نئے کام دین میں ایجاد کرنا یہ بیدت کہلاتی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے فرشتے اسی لئے ان کو حوض کوسر سے بھگائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی سے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَصُ بَعْدَكْ اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کہ تبدیلیاں پیدا کر دی تھی تو یہ نئی نئی چیزیں دین میں تبدیلیاں پیدا کرنے والی بات ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہئے